بہت سے 1947 ہونے باقی ہیں ہندوستان کا سینہ چرکر جیسے پاکستان بنا تھا پاکستان کا کیا ممل میں آئے تھا 1947 میں اسی طرح ابھی بہت سے پاکستان بننے باقی ہیں یاد رکھئے گا موسکار دوستو رییکشن ریویو اینڈ اینلیسیس ویڈ بھارت کی بات میں آپ کا سواگت ہے آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ یوروپین یونین کا تیسرا جتہ کشمیر کے دورے پر آیا ہوا ہے تین دورے ہونے کے باوجود بھی انہوں نے تین سو ستر کے ہٹنے یا پھر اس کے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں کہا ہے اور یہی چیز پاکستان کی میڈیا پچا نہیں پا رہی اور دیکھئے کیسے بھارت کی برائیاں تو کر رہی ہے ساتھ ہی اپنی جنتہ سے جھوٹ بھی بڑھ رہی ہے مودی چاہیے لاکھ جتائے کہ اس کا بھارت کیا کہتے ہیں سو کالڈ شائننگ اینڈیا سو کالڈ مثلے کہہ رہی ہوں کہ شائننگ تو وہ ہے ہی نہیں کیا ترقی کی بھارت نے نریندر مودی کے آنے کے بعد بلکہ آپ دیکھنے کے کیونکہ جو ہندوستان ہے وہ شائننگ انڈیا تو نہیں بلکہ برننگ انڈیا اگر کہہ دیں تو غلط نہیں ہوگا اور یہ ہندوستان نہیں بلکہ ریپستان ہے جہاں پر آئے دن خواتین کے ریپ ہوتے ہیں جہاں انسانی حقوق کا ریپ ہوتے ہیں اسی لئے ہندوستان روشن نہیں ہے بلکہ اندھیروں میں ڈوب چکے اور وہ اندھیریں نریندر مودی کو شائن دکھائی دیتے ہیں مودی چاہے مقبوزہ کشمیر کے حوالے سے دنیا کو یہ پیغام دے کر کہ یہاں پہ صرف امن ہے صرف شانتی ہے یہاں مودی چاہے انٹرنیٹ کی بہالی کا ڈراما کرے جھوٹ بولے جتنا مرضی جھوٹ بولے جھوٹ اور فریب دینے سے کیا کبھی حقیقت بدلی ہے بہت قریبی اردو والا سفر کریں گے بہت سے 1947 ہونے باقی ہیں ہندوستان کا سینہ چیرکت جیسے پاکستان بنا تھا پاکستان کا کیا ممل میں آئے تھا 1947 میں اسی طرح ابھی بہت سے پاکستان بننے باقی ہیں یاد رکھئے عالم کا دعویٰ کیا ہے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مقبوزہ کشمیر میں بنیادی حقوق کا مکمل خیال رکھا جا رہے اور جب اس سے عالمی تنظیم میں یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ انہیں مقبوزہ کشمیر جانے دیا جائے وہ گراؤنڈ ریالیٹیز دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی ٹانگیں کہاں اپنے لگتی ہیں کیونکہ اس کو بتائیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا اور میں کیا جھوٹ بول رہا ہوں اب اسی لیے ویوٹس جو موڈی ہے یا موڈی سرکار اس نے کسی کو بھی آپ سوچے گا مقبوزہ کشمیر میں کیوں نہیں جانے دی کو یہ بتانے کے لیے کہ مقبوزہ کشمیر میں صرف امن ہی امن ہے شانتی ہی شانتی ہے اس نے اپنی مرضی کے جو یورپی یونین کے سفیر ہیں ان کے وفد کو چوز کیا انتخاب کیا ان کا سمجھ نے سیلیکٹ کیا اور انہیں مقبوزہ کشمیر کے دورے کی بقاعدہ دعوت دی اپنی مرضی کے لوگوں کو اب حیرانی کی بات یہاں پہ کیا ہے کہ جب موڈی کی حکومت نے پانچ آگسٹ پانچ آگسٹ کو مقبوزہ کشمیر کی جو آزادہ نہ حصیت ہے اس پر ضرب لگائی تھی اور وادیہ کشمیر میں جو مظلوم کشمیری ہیں ان کی زندگی مزید آپ کہہ لیں کہ تنگ کر دی تھی پالتو کا مطلب سمجھتے ہیں پالتو امیت شاہ موڈی نے مقبوزہ کشمیر میں زندگی اتنی تنگ کر دی ہے کہ یہاں چڑھیا کو پر مارنے کی جازت نہیں ہے جس طرح یہ موڈی کیا سپانسر ٹیررینزم کرواتے ہیں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں امن کو تباہ کرنا جاتا ہے پاکستان کا امن تو ان سے برداشت نہیں ہوتا ٹھیک اسی طرح سیاسی پنڈے جو ہیں وہ یورپی یونین کے جو غیر ملکی سفارتکار ہیں ان کے پلانٹڈ دورہ مقبوزہ کشمیر کو یہ پلانٹڈ پر ذرا غور کیجئے گے پلانٹڈ دورہ مقبوزہ کشمیر ہے حکومت کی جو ایجنسیاں ان سفارتکاروں کو بلاتی ہیں اور پہلے سے ہی یہ بقاعدہ تیہ ہوتا ہے کہ کون کون لوگ جو ہیں وہ وفت کے جو عراقین ہیں ان سے ملاقات کریں گے اگر صحافی ملیں گے تو وہ کون کون سے صحافی ہوں گے اور اگر نمائندے ہوں گے تو وہ کون کون سے نمائندے ہوں گے اب انڈیا میں جو صحافت کا میار آپ کو پتہ ہے جسا میں امیت شاہ کے لئے پالتو کا لفظ استعمال کر رہی تھی ارناب گوہ سوامی آپ کے سامنے ہیں اور وہ جو اس کی لیک چیک تھی جو تمام لوگ پڑھ چکے تھے وہ بھی آپ کو پتہ ہے تو پالتو کا لفظ اگر میں ان کے صحافیوں کے لئے استعمال کروں تو میرے کسا غلط نہیں ہوگا اب یہ سب کچھ بہت پہلے سے وہاں پہ تیہ ہو جاتے ہیں یعنی سب کچھ موڈی کا سیلیکٹ کیا ہوا ہے اور یہ مقبوزہ کشمیر میں گیر ملکوں کو دورہ بقاعدہ پلانٹیڈ ہے یہ شائننگ اڈیا ہے مقبوزہ کشمیر کے عوام کی زندگیوں کا اندازہ آپ نے اندر موڈی کی عامرانہ سوچ سے کر سکتے ہیں ویسے تو موڈی کو میرے کسے ہٹلر ہی کہنا چاہیے اور اب یہ شریلنکا اور نیپال میں نریندر موڈی صاحب اپنی حکومت بنانے کا سوچ رہے ہیں پھرے کیا کہہ رہے تھے اس کلپ میں بیسیکلی بتایا ہے جا رہا ہے کہ نریندر موڈی اور عمید شاہ یہ شریلنکا اور نیپال میں اپنی حکومت بنانے کے خواب دیکھ رہے ہیں یہ زائم کی آپ یہ سمجھنے گواہی چیک چیک کر دنیا کا ضمیر جن جوڑ رہی ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ موڈی خطے کے عمین کا بقاعدہ دشمن ہے اور وہ اپنی طاقت اور اقتدار میں اتنا کھو گیا ہے کہ اس کو اندازہ تک نہیں ہے کہ وہ شریلنکا اور نیپال پر قبضے کے چکر میں بھارت کو کھوتا جا رہا ہے بھارت اس کی ہاتھ سے نکل رہا ہے بھارت کی جو پنجاب ہے بھارتی پنجاب اس کو بقاعدہ کھو رہے ہیں گے جو جلد خالستان بن جائے گا یاد رکھیے گا اور مقبوزہ کشمیر بھی اس کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے لڈاک پر بھی اس نے اپنی داداگیری جمع رکھی تھی لیکن یہاں موڈی کو چینی فوج چینی فوج نے دن میں تارے دکھا دی جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے وہ ریکارڈڈ ہے لمنٹس آرگنائزیشنز نے اس پر اور انٹرنیشنل میڈیا نے اس پر بڑا کام کیا ہے آپ کو ساری انٹرنیشن مل جاتی انٹرنیشنل میڈیا سے لیکن چین یہ ہے کہ بھارت اپنے طور پہ آپ کہہ رہی جئے کہ ایک ایمیج بیلڈنگ آپ پرسیکشن ایک اور پرسیکشن کرنے کے لیے یہ لے پاپوچی والا کام کر رہا ہے کہ وہاں پہ جا کے ایک کنڈیکٹر ٹور کرائے جائے آپ صرف ان جمعوں پہ لے کے جائیں جہاں پہلے سے انتظامات موجود ہوں اور وہاں پہ آکے بریپنگ بھی آپ کو وہ ملیں جو کہ حبود نے لکھ کے دی ہوں تو وہ پھر کوئی پروپیگنڈا کینپنگ کی اور اس میں کوئی خاص ایلیمنٹ نہیں ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ موڈی کے اوپر دباؤ تو ہے لیکن آپ اس کے اگر سارے کام دیکھ لیں پچھلے جو اس نے سات سال میں کی ہیں سات سال میں تو مجھے جو لگتا ہے کہ وہ ایک چکنے گھڑے کی طرح ہے یعنی ایسا آدمی جس کے اوپر ذلت باہر سے آ جائے الگامات آ جائیں شرمندگی آ جائے تو اس کا اثر نہیں لگتا کہ اس آدمی پہ ہے اور دنیا دھیڑ ہوگی دنیا آپ نے اٹھایا تھا کہ آپ اگر پلانٹڈ جگہوں جگہوں کی اوپر سفیروں کو لے جائیں گے تو اس کا وہ فائدہ نہیں ہوگا لیکن دوسری جانے پاکستان کی کاؤنٹر ڈیپلومیٹک سٹریٹیجی کیا ہو سکتی ہے کیونکہ اگر ایک امریکی سفیر انڈیا کے اندر ہے تو ایک امریکی سفیر پاکستان کے اندر بھی ہیں تو کیا پاکستان کو امیریٹلی پاکستان کے اندر انہی ممالک سفرہ کو کچھ بریفنگز ارینج نہیں کرنی چاہیے فوران آفیس کو یا لے کے نہیں جانا چاہیے آئی سٹی آر جیسے ہماری جو ادارے ہیں تاکہ باقاعدہ طور پر ایک پکچر کلیئر ہو اور ایک فیڈ بیک جائے باقاعدہ طور پر ہماری پالیسی یہ دلی ہے کہ ہم نے کبھی بروکا نہیں کسی کو بھی ازاد کشمین میں جانے ان کو اسے ملکہ دینی ہوتی ہے کہ جب آپ یہ مفران علاقے میں جا رہے ہیں اور اگر وہاں پہ یا ان کو اسپورٹ چاہیے ہو یہ کبھی پابندی نہیں ہوئی کہ جن ہم کنڈکٹر ٹور کرائیں کہ جہاں ہم نے لے کے جانا ہے یہ بہت آپ دیکھیں گے اس کی بڑی ضرورت اور کرنا پڑے گا اس کی وجہ کیا ہے ایک تو بڑی سیری سی بات ہے کہ ہم نے اس کے وائلیشنز بے تحاشا ہیں اور دوستو کیسے وہاں کی میڈیا اپنے ہی لوگوں میں جھوٹی باتیں فیلا رہی ہیں جن باتوں کا نہ تو کوئی سر ہے نہ ہی پاو آگے اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی پیل آئیکن کا دبائیں